6 دسمبر 2023 باروز زبود جمع کشمیر کی تازہ صورتحال کے ساتھ میں طالب آئیے جانتے ہیں آج کی خاص خاص خبریں جمع کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل پر لوگ سباہ میں بحث حضب اختلاف کا اسیمبلی انتخابات کرانے کا مطالبہ آرٹیکل 377 کو دہشتگردی کی وجہ بتا کر ہٹایا لیکن دہشتگردی آج بھی بے قابو سکتا رائے زوجلہ سرک حصے میں چار سیاہوں سمیت پانچ جان باہک تین دگر زخمیں آئیشمان بہار سید سکیم پندرہ لاکھ سے زائد شہروں کے پاس ابھی گولڈن کارٹ نہیں کشمیر کی ہر گلی میں ہندوستانی پرچم پتھر بازی کا وقت گزر گیا انو راک تھاکور کٹھوہ مدینات کی گیر قانونی نکل و حمل کے خلاف کاروائی ڈی ایم کی قیادت میں دس ڈیمپ پر ضبط کیے گئے ہیں کشتوار میں شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے جنم دن کی تقریب کارکنانوہ اہدت داروں نے خوندان کیمپ کا احتمام کیا زلہ ریاسی میں مختلف سڑکوں کی حالت اب بھی ابتر ہے اور لوگوں کو چلنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں نے کہا ہے کہ پی ایم جی ایس وائی کی بے رخی کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کیا کچھ کہا سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا میرا نام سجاد چودری ہے میں سب ڈیویزن درماری کے تھورو سولی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں آج جو میڈیا کے سامنے آنے کا مقصد تھا وہ ایک روڈ کو لے کر ہے جو ہماری روڈ ہے درناسی زیرو موڈ ٹو لگانی ایک روڈ ہے یہ روڈ جو ہے تقریباً دس بارہ سال اس روڈ کو لگے ہوئے ہوگے جب اس روڈ کا کام شروع تھا تب اس روڈ پر جو ہے دپارٹمنٹ کی مشین پہنچی تھی اس ٹائم جو ہے پی ڈیویو ڈیپارٹمنٹ کی جو مشین ہے وہ اس نے کام کیا تھا لیکن اس کے بعد آج تک دس پندرہ سال ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پر کسی دپارٹمنٹ کی مشین آج تک نہیں گی روڈ بلاک ہوتی ہے وہاں کے لوکل لوگ جو ہے پیسے ڈال کر یا خود گینتی بیلچہ لے کر جو ہے اس روڈ کو صاف کرتے ہیں لیکن ڈیپارٹمنٹ اس کے بارے میں کوئی دھیان نہیں دیتا ہے نہ ہی ڈیپارٹمنٹ کی مشین وہاں پر پہنچ دی ہے میری ایڈمیسٹریشن سے اور ایکسین ساب سے یہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ جب بھی اس روڈ کے بارے میں ہم نے پی ڈالڈی ڈیپارٹمنٹ سے کال کی تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ روڈ جو ہے ہم نے پی ایم جی ایس وی کے ہینڈ ایور کر دی ہے تو جب پی ایم جی ایس وی دیپارٹمنٹ کو کال کی جاتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ ابھی ہمارے ریٹن میں ہمارے انڈر جو ہے یہ روڈ نہیں ہوئی ہے اور یہ اور لی ایک ایسے طریقے سے ہمارے نام کی گئی ہے لیکن نہ وہاں پر پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ کی مشین پہنچتی ہے اور نہ وہاں پر پی ایم جی ایس وی ڈیپارٹمنٹ کی مشین پہنچتی ہے میری ایڈمیسٹریشن سے یہی ریکویسٹ ہے ایس ڈیم سر درمائیڈی اگر اس ویڈیو کو دیکھیں اور ڈیسی سر ریاسی بہت ہی اچھے اور کابل تعریف شخص ہیں میری ان سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ ایڈمیسٹریشن کو ضرور ان چیزوں کی طرف دھیان دیا جائے اور اس روڈ کو جل سے جلد اس روڈ پر ڈیپارٹمنٹ کی مشین پہنچائی جائے جل سے جلد اس روڈ کے اوپر دھیان دیا جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے کہنا یہ ہے کہ میں نے دو چار بار پہلے بھی پی ایم جی ایس وائی جو گنٹو اپر جوڈا جی سڑک ہے تو یہ ایکشن میں دو ہزار چودہ میں کام شروع ہوا تھا دو ہزار سولہ میں یہ کٹنگ مکمل ہو گئی مکمل ہونے کے بعد دیکھ رہے تھے پانچ سال اس کی اٹھے کتار کی لیکن دیکھ رہے تھے وہ کسی نے نہیں کی اس سڑک کی کسی نے آج تک حالت نہیں اس کی دیکھی نہ کسی نے وزٹ کیا وزٹ کیا بھی تو براہی نام بھی وزٹ رہا ہے تو کوئی بھی جو ہے ڈبارٹمنٹ اس کی طرح توجہ نہیں دے دے رہا ہے پھر میں نے ان کی ہی ایک اپ ہے میری سڑک کے نام سے اس پر میں نے آن لائن کمپلینٹ کی تو اس کا انہوں نے وہاں سے مجھے ربلا یہ دیا ہے مہور سے کہ وہ جلد ہم جو ہے اس کو دیکھ رہ کریں گے اس پر لک ڈالیں گے اور داس کلی میٹر نہ جانے کے چھے کلی میٹر کی مقامل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ ان کے لیٹر کے مطابق تو بازدابطہ انہوں نے دو چار آفیسر کو لیٹر کا پی بھی کی ہوئی ہے اور اے ڈبلی کو پی کی ہوئی ہے کہ آپ اس پر ایکشن لیجئے لیکن اتنے سال گزرنے کو ہے لیکن ابھی تک یہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں کام دوزار چہودہ میں لگا ہوا تھا تو بہت سارے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے اس روڑ پر جانے بھی چلی گئی لیکن ابھی تک جو ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی ہے سار ہماری پیل یہی ہے کہ براہ کرم اس روڑ کو دیکھا جائے جہاں جہاں بھی اس پی ایم جی اس پی کے روڑ بنے ہوئے ہیں تو خدا رہا ان کو جو ہے درست کیا جائے راستے چلنے کے قابل بنایا جائے راستوں کا فائدہ کیا ہے کشمیر پردیش کے پروف عدی ایکش سورگی سوم راج مجوترہ کی سبہ میں پہنچے یوپی کے پروف ایم پی راجہ سبہ راجہ رام بہجن سماج پارٹی کہ پورو میں پردیش ادیش رہے سوم راج مجوترہ جی کی سوک سبہ آج یہاں پہ ان کے بچوں نے ارگنائج کیا ہے جس میں آس ردھا سومن ارپیت کرنے پارٹی کی طرف سے دلی کی طرف سے ماننی بہنجی کی طرف سے آج ہم بھی اس سوک سبہ میں آج پہچے ہیں